ایک ہزار بسن سیرس ہے ایک شور کی جو ڈاندہ جسکس ہے وہ ملے گا بنجام بار بار کانگریس پارٹی ہے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو لیکنی جو کچھ کر سکتے تھے وہ کیا سیٹی صاحب بولیا سر پانچ سا انٹر کانگریس پارٹی کا ٹوٹل فیلی ہے سرسل صاحب مجھے تیس سیکنڈ دیجئے سیٹی صاحب کی بات پوری ہو جائے پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں میں جتنے بھی میرے سمانت جو بھی پروکتہ ہیں میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ راجنیتی کا وشیہ نہیں ہے یہ اتنا دکھت وشیہ ہے کہ سچکنڈ حرمندر صاحب کے اندر اٹیک ہونا جس کا ہم سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتے اس کے اوپر راجنیتی کرنے کی افشکتہ نہیں ہے ہمیں کلیکٹیولی اس کے اوپر کام کرنا چاہیے کانگریس پارٹی نے پانچ سال میں اگر بیعتبی کا مطبع سلٹا لیا ہوتا تو یہ منعبت نہ آتی یہ مدے لگاتار لگاتار پندرہ تین گھٹکہ صاحب کے پنے فار کے سروور میں فینک دی جاتے ہیں کل ایک آدمی وہاں پہ لاکھوں کی بھیڑ میں اندر سلانگ لگا دیتا ہے یہ ہمیں ابھی تک یقین نہیں ہو رہا کہ اتنی بڑی بات ہو گئی ہے اس کے اگلے دن جو ہے وہاں پہ نشان صاحب کی بیعتبی کرنے کا پریاس کر جاتا ہے نظامپور کے اندر اور یہ دیکھئے اس کے پیچھے بہت بڑی ساجش ہے میں کہتا ہوں ساری راجنیتک پارٹیاں سب کچھ چھوڑ دیں سب سے پہلے جو ہے ہماری آستہ کا وشہ ہے ہمارے کو اس کے پیچھے کی طاقت جو پیچھے طاقتیں ہیں اگر آپ نے سنبھال سکتے ہیں میں ریکویسٹ کر رہا ہوں سی بی آئی کو کیس دینا چاہیے اس کے انویسٹیگیشن بڑی سپیڈی بڑی فاسٹس فاسٹ ہونی چاہیے اور اس کے ریزلٹ آنا چاہیے کہ اس کے پیچھے کون سی طاقت ہے دیکھیں یہ بیعدوی نہیں ہے بیعدوی کے ساتھ ساتھ دیش کا محول کراب ہونا آپسی بھائی چارے کا محول کراب کرنے کی ساجش ہیں کہ وہاں پہ ان کو پتا ہے یہ ہرمندر سامنے ہوگا اس کے پیچھے کون سی طاقت ہے اس کی پتا لگانے کے لیے میری بار 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 سٹیٹ سرکار سے اور سینٹر سرکار سے ریکویسٹ ہے کہ اس کے اوپر ایک چاہے ایسا ایٹے کا گھٹھا دو لیکن اس کے اوپر سی بی آئی کے یہ تو بات صحیح اس کے ٹائم باؤنڈ انکوائری ہو نہیں چاہی اور جل سے جل ٹائم باؤنڈ انکوائری ہو